اسلام علیکم آج میں ریویو کرنے والا ہوں پانچ پرفیمز کے اوپر جو کہ سمر کے کینگ پرفیمز ہیں ان پرفیموں کی لانگ لاسنگ اور فرگننس سمر کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اکثر پرفیم جو ہوتے ہیں وہ سمر میں ٹک نہیں پاتے اور ان کی جو ایک فرگننس کا ایک لیول ہوتا ہے وہ گرمی اور گندر آپ کو نظر نہیں آتا لیکن یہ جو پانچ پرفیمیں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ان کی فرگننس اور ان کی جو پرجیکشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو چلتے ہیں اپنے پرفیموں کے طرف برگ اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایک اون کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تو آتے ہیں ہم نے پرفیموں کے طرف سبسکرائب میرا جو پرفیم ہے وہ ہے ایزی مائک اس کی خوشبو کی بات کیجئے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی لیمنش فریش ایکوائٹک اینڈ منٹ ٹائپ کی ہے یہ جو پرفیم ہے اس کو آپ اپنے آؤڈور گیدننگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی فرگنس جو ہے وہ موسٹلی جو لوگ ہیں ان کو پسند آنے والی ہے یعنی کہ یہ پرفیم جو بہت ہی زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرنے والا ہے ایزی مائک اور اس کی فرگنس کا جو لیبل ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا اور اگر میں بات کروں اس کی مارکٹ پرائز کی تو یہ پرفیم آپ کو تقریباً کوئی چھے سے ساتھ ہزار کینچ کے اندر یہ پرفیم آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی جو لانگ لاسٹنگ ہے وہ تقریباً کوئی ٹوانٹی فور آور لانگ لاسٹنگ یہ آپ کے کپڑوں کے اوپر رہتی ہے ٹھیک ہے ایزی مائک ہم آتا ہوں نیکس پرفیم کے اوپر نیکس میرا پرفیم ہے جی دی این جی بلو لائٹ ٹھیک ہے اس کی جو خوشبو ہے اس کی خوشبو کے اندر آپ کو ہربل ہنی تھوڑا سا آپ کو وڈی فریش سپائسی اینڈ کول اینڈ تھوڑا سی ایکوائٹک ٹائپ کی خوشبو آپ کو اس کے اندر ملتی ہے بیسیگلی یہ پرفیوم جو ہے یہ ایک لائٹ پرفیوم ہے اس کی فریشنس کا جو ایک فلو ہے وہ بہت سلو ہے تو اس کے یہ پرفیوم جو ہے یہ انڈور کے لیے بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے ڈین جی بلو لائٹ اور اس کے اگر میں مارکٹ پرائس کی بات کروں تو یہ تقریباً آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار کے رینج تب یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی لانگ لسٹنگ کیونکہ یہ لائٹ پرفیوم ہے تو یہ آپ کو میکسیمم کوئی بارہ سے چودہ گھنٹے کی لانگ لسٹنگ یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈین جی بلو لائٹ اب آتا ہوں نیکسٹ پرفیوم کے اوپر تو نیکسٹ میرا پرفیوم ہے جی ایکوار ڈی جیو بائی جورج ارمانی بہت ایک لیکشری اور ایک ایکسپنسیف خوشبو میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ارمانی کامنی کا پرفیوم ہے اور ارمانی جو ہے وہ ایک ڈیزائنر برینڈ ہے اور اس پرفیوم کو خریدنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کسی بھی دوسرے بارڈ سپریے کو خریدنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ پرفیوم بھی ہے اور بارڈ سپریے بھی ہے آپ کا اور یہ آپ کے پسینے کو بہت ہی جلدی جو ہے وہ ڈرائی کرتا ہے اور اس کی جو بیسک اس کے نوٹس آتے ہیں وہ آپ کو فریش سٹرس ارمانیٹک اور لیونڈر سویٹ ہلکا سا آپ کو اس کے اندر مسکی اور تھوڑا سا ووڈی ڈائپ کا ڈچ آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک وڈی جو با جورجر مانی اور اگر میں اس کی مارکٹ پرائس کی بات کروں تو یہ پرفیوم آپ کو تقریباً کوئی بیس سے بائس ہزار کریچ تک ملتا ہے اور اس کی لاؤنگ لسنگ جو ہے وہ تقریباً کوئی بیس سے بائس گھنٹے جو آپ کے کپڑوں کو پر سٹی کرتی ہے ٹھیک ہے ایک وڈی جو اور اس کے بعد میرا پرفیوم ہے جی ورساچی ایروز ورساچی ایروز ورساچی بھی ایک ڈیزائنر برینڈ ہے اور ورساچی ایروز جو ہے اس کی جو لانچنگ ہے وہ تقریباً کوئی 2012 یا 13 کے راؤنڈ بانڈ اس کی لانچنگ تھی اور یہ پرفیوم جو ہے وہ دوہزار بارہ تیرہ سے لے کے دوہزار بائیس تک جو ہے اپنی ایک ریکارڈیٹ سیل پر اپنی ایک ریکارڈیٹ سیل کو پر رہا ہے اور اس کی جو آپ کہلیں کہ سیل کا ایک لیول ہے وہ ابھی تک جو ہے نیچے نہیں آیا اور اس کی اگر میں خوشبو کی بات کروں تو اس کی خوشبو کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک شارپنس ایک ایک ویٹک ایک سویٹ اور ہلکا سا آپ کو اس کے اندر سٹرسی اور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورساچی ایروز اس کی مارکٹ پرائز جو ہے وہ تقریباً آپ کو کوئی پانچ نہیں سوری یا پرفیوم آپ کو تقریباً ملتا ہے کوئی بارہ سے چودہ ہزار کی رینج تک ٹھیک ہے ورساچی ایروز اور اس کی لانگ لازنگ جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی ٹوانٹی فور آور اس کی لانگ لازنگ آپ کے کپڑوں کو پر سٹے کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہوں جی ان وکٹرس بائی پاکربانہ بلو ٹھیک ہے ان وکٹرس بائی پاکربانہ بلو ایک سی خوشبو جو ہے وہ بسیقلی کی ایک ڈیلی لائیف والا ایک پرفیوم ہے مطلب آپ اس کو آپ نے ریگلر یوز کے لیے اس کو آپ نے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بھی بہتی سویٹ آہ کھول فریش اور اور ہلکا سا آپ کو اس کے اندر سپائسی کا اور لیوینڈر کا ڈچ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس فریگنس کو جو ہے وہ میل اینڈ فیمل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو لانگ لازنگ ہے یہ بھی تقریبا آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی آہ بارہ سے چودہ گھنڈے اس کا سٹے ہے اور اس کی جو سمر کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں اور میں ان کو کینگ آف سمر کہتا ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر نیکس ٹاپکک کو لے گا خدا حافظ